ہیلو نمستے ساتھ شرکال میرا نام ہے روشن بھومیار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن سپورٹس سوری کمار یادو ہم سب کو پتا ہے سوری کمار یادو کون ہے جس طرح کی بلے بازی کی ہے انہوں نے اس سیزن کے آئی پیل میں وہ قابل تاریف رہی ہے سوری کمار یادو کا بہت بڑا بیان آیا ہے ویڈاٹ کوہلی کو لے کر وہ میچ تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا جب ممبا انڈینز اور روائل چیلنجز بینگلور کے بیچ میں وہ مقابلہ تھا اور سوری کمار یادو بلے بازی کر رہے تھے اور ویڈاٹ کوہلی ان کے اوپر آکے ایک ایسا جسچر دیا انہوں نے جس سے لگا کہ ویڈاٹ کوہلی سوری کمار یادو کو ڈڑا رہے ہیں سوری کمار یادو نے اس پر بہت بڑا کھلاسہ کیا ہے کیا کھلاسہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے سوری کمار یادو نے خود اس بات کی جانکاری دی ہے کہ اس دن ویڈاٹ کوہلی نے ان سے کیا کچھ کہا تھا وہ میچ بہت ہی رومانچک تھا اس سے ایک دن پہلے کی کہانی سے یہ شروعات ہوتی ہے سوری کمار یادو سے وہ ریلیٹڈ ہے اس دن ٹیم انڈیا کا چین ہونا تھا آسٹریلیا کے لیے سوری کمار یادو اسپیکڈ کر رہے تھے کہ اس ٹیم میں ان کا چین ہوگا لیکن اس ٹیم میں ان کا نام نہیں آیا سوری کمار یادو کافی ڈسٹرڈ تھے اپنی ٹیم میں چین نہ ہونے کے قارن ٹیم انڈیا میں چین نہ ہونے کیونکه کچھ پچھلے تین سالوں سے آئی پیل میں خاص طور پر وہ لگاتار رن کر رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب جو آسٹریلیا دورہ ہونا ہے اس میں ان کا نام آئے گا لیکن ان کا نام نہیں آیا وہ کافی ڈسٹرپ چل رہے تھے لیکن نیکس دے ہی ان کو آر سی بی کے اگنسٹ ایک میچ کھیلنا تھا جو کی کافی اہم مقابلہ تھا دونوں ٹیموں کے لیے جو بھی ٹیم اس میچ کو جیتی وہ پوائنٹ سٹیبل پہ نمبر دو کے پاہدان پہ پہنچ جاتی اب سوریہ کمار یادب اپنے دماغ پہ کابو نہیں رکھ پا رہے تھے ہر ایک انسان کا ہوتا ہے جب وہ ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ ویسا نہیں ملتا ہے تو تھوڑا ڈسٹر ہو جاتے ہیں سوریہ کمار یادب بھی ڈسٹرپ تھے اس کے بعد روحش شرمہ کپتان نے ٹوز جیتا اور پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا سوریہ کمار یادب ڈسٹرپ تھے لیکن میچ میں ان کو کم بیک کرنے کا موقع مل گیا اس کو بھول کر گیم پر پورا دھیان دیا اس کے بعد ممبئئ انڈینز کی بلے بازی آئی دوسرے انڈنگ میں ممبئئ کی پہلے کچھ ویکٹ گر گئی جس کے وجہ سے سوریہ کمار یادب کی بلے بازی آگئی روائل چلنجز بینگ لوڑ کے گندباز تھے شاندار گندبازی کر رہے تھے ویرات کوہلی وہی ایگریسن وہی شمتہ سے اپنے گندبازوں کو گندبازی کروا رہے تھے اور اسی طرح کی کپتانی بھی کر رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ممبئئ کی ٹیم کو جلدی سے سمیٹ کے وہ میچ کو جیت لیا جائے سوریہ کمار آئے بلے بازی کرنے ان کو میچ میں فیلڈنگ کرنے کا موقع مل گیا تھا پہلے انڈنگ میں تو وہ پورے اپنے اچھے فریم آف مائنڈ میں کھیل رہے تھے ان کے پاس اچھا موقع تھا رن بنانے کا اور اس موقع کو انہوں نے اچھے سے بھنانے کی کوشش کی سوریہ کمار یادب آئے اس میچ میں کھیلنا شروع کیا دھرے دھرے سکور بنانا شروع کیا رن بنانا شروع کیا اور اس میچ میں آپ کو یاد ہوگا سوریہ کمار نے عرشتک جمعیا جیتنے کے بعد انہوں نے ایک عشارہ کیا کہ ابھی میں ہوں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ٹیم کی اور انہوں نے یہ عشارہ کیا اسی بیچ ویرات کوہلی آتے ہیں ان کے پاس اور ایک تھوڑا سا دیکھنے کو گہما گہمی ملتا ہے اسی پر سوریہ کمار یادب نے بعد میں اس پر کھلاسہ کیا ہے سوریہ کمار یادب نے کہا کہ اس میچ کے دوران جو ہوا سا ہوا لیکن ہم سب کو پتا ہے سوریہ کمار یادب نے کہا کہ ویرات کوہلی کتنے اگریسیف پلیئر ہے اس میچ میں نہیں ہم باقی میچوں میں بھی دیکھتے ہیں ویرات کوہلی کو ان کے اگریشن کے لیے وہ جانے جاتے ہیں چاہے وہ انڈیا کے لیے کھیل رہے ہو یا پھر فرنچائزی کرکٹ کھیل رہا ہے سوریہ کمار یادب نے بتایا کہ ویرات کوہلی اس سمیں تو کچھ نہیں بولے وہ ایک جیسٹر تھا وہ چاہ رہے تھے کہ میرے اوپر دواب بنایا تاکہ میں آؤٹ ہو جائے اور اس میچ کو ویرات کوہلی کی ٹیم آرسی بھی جیت جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اس دن میں نے رن بنایا اور میں ایک اچھے فریم آف مائنڈ میں تھا میں نے رن بنا کر ٹیم کو میچ جیتوا دیا لیکن اس کے بعد ویرات کوہلی سے جب ان کی ملاقات ہوئی ویرات کوہلی نے ان سے میچ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اس میں جو ہوا اس پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے سیدھا کہا کہ آپ نے اچھا کھیل دکھایا اور ایسے ہی کھیلتے رہے آپ نے بہت اچھا پردرشن کیا میچ سوریہ کمار یادب نے اپنے موہ سے کہا یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے سوریہ کمار کتنے اچھے بلے باز ہیں اور جس طرح سے انہوں نے آئی پیل کے پورے سیزن میں مومبا انڈینز کے لئے ایک چیمپن کھلاری بن کر اُبھرے ہیں وہ دیکھنے میں قابل تاریف رہی حالانکہ ویرات کوہلی نے اس میچ میں کافی پریشر ضرور جنریٹ کیا تھا سوریہ کمار یادب پہ لیکن سوریہ کمار یادب ٹوٹے نہیں اور اس میچ کو اہم مقابلے کو مومبا انڈینز کی اور جیت کر مومبا انڈینز کے خاتے میں ایک اور جیت رکھ لیں سوریہ کمار یادب ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی ٹیم میں آئے سوریہ کمار یادب کے جو فینس ہیں وہ کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کس کھلاری کی جگہ سوریہ کمار یادب کو ٹیم انڈیا میں بلو جرسی میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کرکیٹ کی ہر خبر پر پکر بنا رہے رکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیمرہ کے بیچے ارجون ہے ان کا بہت بہت دھنیواد میرا نام ہے روشن بھومیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن سپورٹس